اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل حالے انڈ ڈاکٹر ماما بچوں کی جلد بہت سادہ حساس ہوتی ہے گرمیوں میں بچوں کی جلد کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے گرمیوں میں پسینہ آنے کی وجہ سے بچوں کی جلد کے پورس بند ہو جاتے ہیں بچے کو گرمی دانے، خارش، ہیٹ ریش، ٹائپر ریش جیسے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے آج میں آپ سے بچوں کی گرمیوں میں کیر سے متعلق ڈیٹیلز شیئر کروں گی تاکہ آپ کے بچے کا گرمیوں کا موسم آرام سے گھوسر سکے گرمیوں میں بچے کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھیں تاکہ پسینہ آنے کی وجہ سے باڈی سے جو وارٹر لوس ہو رہا ہے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے چھ ماہ سے چھوٹے بچے کو ماں کا دودھ بہر بہر پلائیں اگر بچہ فورمولا فیڈ پر ہے تو اس کی مقدار تھوڑی زیادہ کر دیں یا دو فیڈ کے درمیان ٹائم ڈیوریشن تھوڑا کم کر دیں چھ ماہ سے چھوٹے بچے کو آپ نے پانی نہیں دینا ماں کے دودھ میں ستر پرسنٹ پانی ہوتا ہے اور فورمولا فیڈ دے رہے ہیں تو وہ آل ریڈی پانی میں بنتا ہے چھ ماہ سے بڑے بچوں کو پانی کا استعمال زیادہ کرمائیں بچوں میں پانی کی کمی کی علامات کیا ہوتی ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے بچے میں پانی کی کمی ہو رہی ہے بغیر کسی وجہ سے بچے میں چٹرہ پن پیدا ہونا مو یا ہونٹ خوشک ہونا چلد کا خوشک ہونا پیٹ ڈائپرز نارمل سے کم ہو جانا ڈائپر کا اندازہ آپ اس کی ہیوی نس سے بھی لگا سکتے ہیں گرمیوں کے موسم میں نسائدہ بچے کو ہفتے میں دو سے تین بار لازمی نہلائیں بڑے بچوں کو آپ ٹیلی بھی نہلا سکتے ہیں یا دن میں دو بار بھی بات دے سکتے ہیں نہلانے کے لئے پانی نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو بلکہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں نہلاتے ہوئے گردن کا ایریا بغلے اور کریزز والے ایریا کو اچھے سے واش کریں کیونکہ ان ایریا میں زیادہ در ڈرٹ جمع ہونے کی وجہ سے ریش پننے کے چانسز ہوتے ہیں مائلڈ سوپس کا استعمال کریں مارکیٹ میں بہت سے بیبی پروڈکٹس اویلیبل ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی مائلڈ پروڈکٹس یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ دو سابون کا استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ خوش پودار پروڈکٹس کیمیکل والے سابون یا جراسیم کش سابون استعمال نہ کریں یہ بچے کی جلد کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں نہلانے کے بعد نرم تولیے کی مدد سے ہلکے ہاتھوں سے بچے کو خوش کریں بچے کو تولیے سے زور سے مت رکڑیں اس سے بچے کی سکن ڈیمیج ہو سکتی ہے اور بچے کو ریش بن سکتا ہے ایر ڈرائی ہونے کے بعد بیبی فرنڈلی موسٹرائزر کا استعمال کریں کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کرنے سے پہلے ٹیسٹ لازمی کریں ٹیسٹ کرنے کے لیے پروڈکٹ یعنی کے سابون لوشن یا موسٹرائزر کی تھوڑی سی مقتار بچے کی جسم کے کچھ حصے جیسا کہ بازو کے تھوڑے سے ایریا پر لگائیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد ابزرو کریں اگر اس ایریا پر کوئی ریش یا ریڈنس ڈیویلپ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بچے کو اس پروڈکٹ سے الرجی ہے اس ٹیسٹ کو ہم سکن پیچ ٹیسٹ بولتے ہیں اکثر والدین کا سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو گرمیوں میں مساج کر سکتے ہیں جی ہاں آپ مساج کر سکتے ہیں مساج کرنے کے لیے کوئی بھی بیبی آئل یا کوکونٹ آئل کا استعمال کریں تھوڑی مقدار میں بچے کے جسم پر لگائیں آپ نے بہت سادہ مقدار جیسا کہ ونٹرز میں ہم لگاتے ہیں ویسے نہیں لگانا تھوڑی سی مقدار میں لگائیں مساج کریں اور مساج کرنے کے بیس سے تیس منٹ کے بعد بچے کو نہلا دیں نہلانے کے بعد ہرگز جسم یا سر پر آئل مت لگائیں اور گرمیوں میں پورا دن یا رات کے لیے سر یا جسم پر آئل لگا کر مت چھوڑیں اس سے بچے کے جسم کے پورس یا مسام بند ہو سکتے ہیں اور بچے کو دانے بن سکتے ہیں گرمیوں میں پاودر کا استعمال مت کریں گرمی کے موسم میں بچے کو کورٹن کے کھولے کپڑے لائٹ کلرز کے کپڑے بریدیبل سٹف جس میں سے ہواہ گزر سکے پہنائیں پورے کپڑے پہنا کر رکھیں شورٹس یا سلیو لیس کپڑوں کا استعمال کم کریں تاکہ ڈائریکٹ ہیٹ سے بچا جا سکے گرمی میں بچوں کی سکن ڈل ہو جاتی ہے ان کی فیرنس کم ہو جاتی ہے بچے کو ٹیننگ سے بچانے کے لیے ہیٹ ریش سے بچانے کے لیے کبھی بھی ڈائریکٹ دھوپ میں لے کر مت جائیں باہر جانے کے لیے یا کھیلنے کے لیے ارلی مورننگ یا شام کے وقت کا انتخاب کریں چھ ماہ سے چھوٹے بچے کو ڈائریکٹ دھوپ میں لے کر مت جائیں سر پر سن کیپ کا استعمال کریں اور بڑے بچوں کو باہر لے جاتے ہوئے سن بلوک کا استعمال کریں خاص طور پر ایکس پوسٹ ایریا پر سن بلوک لازمی استعمال کریں سن بلوک کا انتخاب کرتے ہوئے اس کی ایس پی ایف کا دھیان رکھیں کہ وہ تھرٹی یا تھرٹی سے زیادہ ہو کرمی میں بچوں کو ڈائپر ریش سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈائپر فری ٹائن دیں اور ڈائپرز ہر دو سے تین گھنٹے کے بعد لازمی تبدیل کریں نیپی ایریا کو پانی سے اچھے سے صاف کریں اور ائر ڈرائی ہونے دیں وائپس وغیرہ کا استعمال خاص طور پر جو الکوہل بیسٹ ہوتے ہیں وہ بچے کی سکن پر مت استعمال کریں کیونکہ وہ بچے کی جلد کے لیے ڈائمیجنگ ہو سکتے ہیں ڈائی ہونے کے بعد نیپی ایریا پر موسٹرائزر کا استعمال کریں اور اگر نیپی ایریا پر کوئی ریش بن گیا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی بھی کرینگ جس میں زنک اکسائیڈ پیسٹ ہو جیسا کہ سوڈو کرینگ پیرا کا استعمال کر سکتے ہیں سٹی رائیڈز یا جرہ سیمکش ادویات کا استعمال نیپی ایریا پر ہرگز مت کریں بچوں کو تھنڈی جگہ پر رکھیں پیرنٹس کا سوال ہوتا ہے کیا چھوٹے بچوں کو ایسی یا کولر کی ہوا میں رکھ سکتے ہیں جی ہاں آپ رکھ سکتے ہیں ایسی کا ٹیمپریچر بائیس یا تیس پر کر کے بیبی کو ایسی والے روم میں رکھا جا سکتا ہے کولر کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ڈائریکٹ ہوا بیبی پر نہ پڑے گرمیوں کے موسم میں بچوں کو مچھروں سے لازمی بچائیں پورے کپڑے پہنا کر رکھیں اور مچھر دانی کا استعمال کریں اپنے اردگرد کے ایریا کی صفائی کا خاص خیال رکھیں ہاپ سو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس معلومات سے آپ کے بچے کا گرمیوں کا موسم بہت ہیپیلی گزر جائے گا تینکیو فور واشنگ